بسم اللہ الرحمن الرحیم آزمائشیں دل کی تربیت کرتی ہیں وجہ بتا کر ایک دوسرے کی الجن سلجا لیا کریں وجہ بنا کر دشتوں کو توڑنے کی جلدی نہ کیا کریں زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جیلی ہوتی ہیں وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلح ملا ہو زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں اس لیے بس رب العالمین کے در پر گرگڑاؤ اور حاجت طلب کرو کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریخ حیات روشنی سے منور ہوتی ہے لوگ کبھی نہیں بدلتے دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے گلے شک پہ زندگی سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں جو گزر گیا اسے بھول جائیں جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں یوں آپ پر سکون ہو جائیں گے سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں بس مفادات کی ہے مفاد ختم تو اہمیت ختم ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے شکار کرتے وقت اپنے ایک لکمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے بس انتظار کیجئے تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے حرام مال میں برکت نہیں ہوتی کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے انسان کی زندگی میں صبر شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے صبر ہماری مسئیبتوں کو ٹالتا ہے شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا کہ چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی اس سے عشق کیا جاتا ہے اور عشق سے ہر قسم کی اصلاح ہو جاتی ہے تم فتووں سے گھر چلاوگے تو اپنا گھر برباد کروگے محبت سے چلا کر دیکھو ہمیشہ آباد رہے گا اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برداؤ کر رہے ہیں آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے خیال رکھا کریں ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریت بہت کم ہوتی ہے وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارہ کر سکتا ہے مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانے بڑھ کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ہم عجیب لوگ ہیں اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لاکر سارے دکھ بھی دیتے ہیں خوبصورتی نہ صورت میں ہے نہ لباس میں نگاہیں جسے چاہیں حسین کر دی جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو نہ تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں نہ ہمارے ماتے پہ ہمارے خاندان کا نام لکھا ہوتا ہے یہ صرف ہمارے کردار اخلاق اور اچھے بڑتاؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتی ہیں ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑے لکھے جاہل اور انچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کسرت سے پائی جاتی ہیں بینہ تلاش کی جن کو دوسری بار دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے جو چیونٹی کی ای گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے نیکی صرف اور صرف رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے اگر کی جانے والی نیکی کے عجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے مگر ہم نیکیوں کے عجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر ناؤمیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں بتاؤ پھر کیا سیکھا تم نے کوئی روٹھا تو تم بھی روٹھ گئے یا منانا سیکھا کسی کے آنسوں پہ ہس دیئے یا چھپانا سیکھا کوئی بچھرا تو تم بھی چل دیئے یا نبانا سیکھا کسی کی غلطیوں پہ سزا دی یا بھولانا سیکھا اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑا کر دیتا ہے زندگی آئس کریم کی طرح ہے ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو پگل تو رہی ہے اس لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے چار دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں اپنی پرسنیلٹی بہتر رکھیں آپ کو بہترین لوگ ملیں گے آپ کی انا کی وجہ سے چار لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے آٹھ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے استغفار تمہاری پریشانی کا علالہ غم کا مدعوہ گناہ کی صفائی دل کا چین اور ڈزک کا موجب ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریش کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان